موسیقی شدید سردی میں سیاسی گرمہ گرمی حکومت اور آپوزیشن آمنے سامنے مسلم نیک نون کا سینٹ کے قبل از وقت انتخابات کی صورت میں عدالت جانے کا اعلان آیا صادق بولے ایک سو پچاس اراکین اسیمبلی استفاہ دے دیں گے تو اسیمبلی نہیں چل سکتی موسیقی موسیقی بچ سے قبل انتخابات نہیں کرا سکتے الیکشن کمیشن کا بڑا بیان سامنے آ گیا کہا گیا ہے کہ سینٹ انتخابات قانون کے مطابق اپنے وقت پر ہوں گے سینٹ الیکشن کا قانون موجود ہے موسیقی ہماری کوئی ٹریٹی نہیں ہے بریٹن کے ساتھ اور نہ ہم اس آگڈار کو لاسکے اللہ ہی لائے گا تو لے کرائے گا کہیں نہیں جا رہا ہے عمران خان جس نے شرک لگانی ہے پاکستان میں مجھ سے لگا لے کہ وہ نہیں جا رہا ان سے تو نہیں جاتا ریزائن دینا دیں اور پھر ایک درمیانی الیکشن ہو جائیں گے اگر یہ ریزائن دیتے ہیں کیونکہ یہ الیکشن کا ہی مطالبہ کرتے ہیں نا ان کی سیٹوں پر یہ الیکشن کرا دیں گے شیخ رشید کی پی ڈی ایم کے سینٹ الیکشن میں حصہ لینے کی پیش گوئی کہتے ہیں عمران خان سینٹ میں اکثریت حاصل کر گئے تو ایسے قانون لائیں گے کہ چھیکھیں نکل سائیں گی آپوزیشن کو آج ہی لانگ مارچ کا مشورہ پیپلز پارٹی والے استفاہ نہیں دینے والے یہ لانگ مارچ کرے یہ جلسے کرے کچھ بھی کرے احتساب جاری رہے گا یہ کرپشن بچانے کے لیے عوام کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں ان کو ہم زندگیوں سے کھیلنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے پیپلز پارٹی کبھی بھی پارلیمنٹ سے استفاہ نہیں دے گی شاکت یوسف زائی کی پیشکوئی کہتے ہیں کہ آپوزیشن لانگ مارچ اور جلسے کر کے عوام کی زندگیوں کو خطوے میں ڈالنا چاہتی ہے پیپلز پارٹی کا حکومت مقالف تحریک میں پی جی ایم کا ہر قدم ساتھ دینے کا عز وزیر اطلاق سے ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے استفاہ ہاتھ سے لکھ کر سپیکر کے نام جمع کروائے صرف فیصلہ ہونا باقی ہے مصطفی نواز خوکر نے ترجمان بلاول بھٹو کے عہدے سے استیفاہ واپس لے لیا مصطفی نواز خوکر نے پارٹی چیئرمنٹ سے ملاقات کے بعد اپنا استیفاہ واپس لیا ترجمان سندھ حکومت کا سپیشل سیکیورٹی یونٹ ہیڈکوارٹرز کا دورہ مرتضی وحاب نے کہا صوبے میں امنامان پولیس کے شہدہ کی لا زبال قربانیوں کا سمر ہے پاکستان کا اسرائیل سے کوئی رابطہ نہیں وزیر اعظم کے معاور خصوصی طاہر اشرفی نے پھر واضح کر دیا کہتے ہیں کہ ملکی استحقام کے لیے ہم سب کو من کر آکے بڑھنے کی ضرورت ہے بھارت کے مقفوضہ وادی میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے مظہوم حد کنڈے بھارت پاکستان کے خلاف دہشتگردی میں ملوث ہے شبل پراس کا یورپی یونین آلمی برادری اور اقوام متحدہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ مولانا فضل رحمان پر کرپشن کے الزامات نیب نے 26 سوالات پر مشتمل سوال نامہ بھیجوا دیا مولانا فضل رحمان کو 24 دسمبر تک جواب جمع کرانے کی ہدایت شیئرمن نیب کی زیر سدارت اجلاس ریجنل بیروز کی کارکتگی کا جائزہ میگا کرپشن کیسز منطقی انجام تک پہنچانے کی ہدایت پشاور میں دہشتگردی کی کوشش ناکہ مخیبر بارہ علاقہ سپہ سے چار دہشتگرد گرفتار چاروں کا تعلق کا لدم تنظیم سے ہے تین خودکش چیکھر، چھے دیسی، ساختہ بمبرامر، بڑھ بیر میں بھی دہشتگردوں کے آج سہولت کار گرفتار کوئٹا کے علاقے اسہ نگری میں بم دھماگا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا سیکیورٹی پورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا کرونا سے وار خطرناک موحل کبابا سے تراسی اموات دو ہزار نو سو بہتر نئے کیسز رپورٹ پشاور میں کرونا وائرس ایک اور مسیحہ کی جان لے گیا ڈاکٹر مزفر سید کرونا کے باعث سیدو ٹیچنگ اسپتال میں انتقال کر گئے وائرس سے صوبے میں جہاں بہت ڈاکٹرز کی تعداد سینتس ہو گئے دا ماسک نہ سماجی فاصلے کا خیال کرونا خطرے کی گھنٹیاں بجا رہا ہے لیکن شہری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کو تیار نہیں کراچی لاہور اسلام آباد سمید دیگر شہریوں میں کرونا اسو پیس نظر اندار پنجاب کے مقصود اختلا میں انستقاد پولیو پروگرام کے تحت بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے ٹیکے لگانے کی مہم اب تک پانچ لاکھ چینلے ہزار سے زائد بچوں کو ٹیکے لگائے جا چکی وزیرالہ پنجاب نے ٹوریزم فور اکانومی گروتھ پروجیکٹ کا آغاز کر دیا عثمان بزدار کہتے ہیں کہ صوبے کو سیاحت کا مرکز بنائیں گے ثقافتی سرگرمیوں کو بھی پروان چڑھائیں گے ایک قوم ایک نصاب درخشاں پاکستان حوارہ خواب پیداسا شکابان کا ٹویٹ کہتی ہے اب پنجاب میں پہلی سے پانچویں جماعت تک ایک ہی پریمور کے تحت نصابی سرگرمیاں مرتب پائیں گے سپیم کورٹ نے وزیراعظم کے معاونین خصوصی کی تائیناتی کے خلاف دائر اپیر مسترد کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار چیف ٹرسٹس نے ریمارکس دیئے کہ معاونین خصوصی کی تائیناتی وزیراعظم کی سواتیدہ ہے بینک فروج کیس میں ملزم شاکر اور جاوید ابراہی پانچ سال بعد پری سیندھ ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کی جانب سے ملزمان کو سنائے گئی سزا کو کل ادم قرار دے دیا نیب کام نظار خائد کی اثرات صدادات کالونی میں غیر قانونی تعمیرات اور چائنا کچنگ کا نوٹ ہے تحقیقات سٹیز کر دی گئیں ایس بی سی اے کو غیر قانونی تعمیرات گرانے کا حق وزیر خارجہ کا دبائی میں قائم پاکستانی کانسل خانے کا دورہ شاہ محمود کوریشی کہتے ہیں بیرون ولک مقیم پاکستانیوں کو درپیش مسائل کا ترجیح بنیادوں پر حل اولین ترجیخات میں شامل ہے پاکستان میں تائنات برونائی دارالاسلام کے ہائی کمیشنر کی نیول ہیڈکوارٹرز اسلام آباد احمد نیول چیف ایڈمیرر محمد ابجل خان نیازی سے ملاقات خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور دو طرفہ بحری تاؤن کے فروغ پر گفتھکو کراچی کو تجاوزات سے پاک کرنے کا مشن جاری ان صداد تجاوزات سیل کی تین ڈسٹرک میں کاروائیاں پتھارے مزمار سامان ضبط کر لیا گیا پاکستان کوزگارٹس کی سمگلنگ کے خلاف مختلف کاروائیاں چار افراد گرفتار ایرانی تیل سے بھرا ٹینکر تحویر میں لے گیا گیا پاکستان سٹوک مارکٹ میں کاروباری ہفتے کے آخری روز اتار چڑھاؤ انڈیکس میں پینسٹ پوائنٹس کا اضافہ زیادہ سے زیادہ انڈیکس 47,955 تک بھی گیا آگ فوج کے عرض پاک پر جان قربان کرنے والے شہید کو خیراج عقیدر شہید لائنس نائف محمد محفوظ کی یادگار پر دعایا تقریب آرمی چیف کی جانب سے یادگار پر پھول چڑھائے گئے سدر آزاد کشفیر سردار مسود خان اور وزیراعظم راجع فاروق حیدر کی چودری غلام عباس کے مزار پر حاضری پھولوں کی چادریں چڑھائیں اور فاتحہ خوانی موزی سرکار کی ظالمانہ پولسیوں کے خلاف بھارتی کسانوں کا احتجاج جاری مظاہرین کا متنازع قبانین واقس نہ لینے تک احتجاج جاری رکھنے کا عز سہونی دہشتگردوں کی جاریت اور بربریت جاری پولسیوں کے احتجاج کے باوجود مزید مکانات مسوان کر دیئے اسرائیلی مظالم پر عالمی برادری بھی خام ہو ایران نے عالمی جہری معاہدے پر نظر سانی کی تجویز مسترد کر دی اقوام متحدہ میں ایرانی مستقل مندو قاسم غریب آبادی نے کہا کہ اب مذاکرات یا معاہدے کی کوئی ضرورت نہیں ملک میں چمچماتی دھوپ میں بھی سردی کی لہر برکرات اسطور میں بارہ منتی بارہ سکردوں میں منتی گیارہ تک گر گیا لڈاک میں منتی بندس سرنگر میں منتی چھے ڈگریز سیچگریٹ رکار اور جاپان میں صفحہ چادر اوہلی کئی علاقوں میں ساتھ فٹ تک بھرف جمع سڑکوں سے گزرنا مخال ہو گیا موسیقی